تکلیفتیں ممکن نکیر جب خبر میں آتے ہیں انسان کے انسان کو جو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اگر وہ ایک نیک انسان ہے اگرچہ کہ ممکن نکیر ایک سخت بڑے حیت والے فرشتے ہیں لیکن ایک نیک انسان کے دل میں اللہ سبحانت اللہ حمد ڈال دیتے ہیں اور وہ ان سے گھبراتے نہیں جب ممکن نکیر خبر میں آتے ہیں کس کے لئے آتے ہیں سوالات کے لئے آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ انسان نیک ہے نیک ہے تو مطلب کیا ہوا نیکیاں زیادہ کیے ہیں عامال کے ساتھ ہی انسان کو دفن کر دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ممکن نکیر انسان کے سرانے انسان کے سر کے پاس آ کر وہاں سے سوالات کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں گے کہ انسان کی نیکیاں وہاں پر جمع ہے جو خوران انسان پڑھتا ہے جو نمازیں انسان پڑھتا ہے الگ الگ انسان کے جسم کے کونوں پر الگ الگ اطراف انسان کے تمام نیکیاں جمع ہو جائیں گی سر کے پاس آئیں گے تو ممکن نکیر سے پوچھیں گے نیکیاں کہیں گی کہ ہم اس کی یہ فلان نیکی ہے تمہارے لئے یہاں پر جگہ نہیں ہے دائیں ہاتھ کے پاس آئیں گے بائے ہاتھ کے پاس آئیں گے پیروں کے پاس آئیں گے ہر طرف سے ایک ایک اللہ کے بندے کی نیکیہ آ کر کہے گی کہ یہ ہماری جگہ یہاں پر تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اتنی نیکیاں ہوگی انسان کی اور جیسے ہی جگہ بنا دی جائے گی ملکی نقر کے لیے انسان کو جب بٹھا دیا جائے گا پوچھا جائے گا من رب کا بہت غور سے سنیے جو انسان نیک ہے اللہ کا فرما بردار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے اس قرآن کی آیات پر ایمان ہے اس قرآن کو تبلیغ کرنا اس قرآن پر عمل کرنا اس کی ہر آیت پر غور فکر کرنے کا جذبہ رکھنا اور اس جذبے کو خائم رکھنے تک اس کے موت تک آجائے لیکن جذبے کو خائم رکھتا ہے موت تک اس کو خائم رکھتا ہے وہ اللہ کا جو نیک بندہ ہوگا وہ کہے گا من رب کا رب اللہ پوچھا جائے گا من رسول کا تمہارے رسول کون ہے کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے پوچھا جائے گا ما دین کا تمہارا دین کیا ہے کہے گا دین اسلام میرا دین اسلام ہے یہ ایک ہوگیا جو نیک ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوگا تین سوال ہیں تین کا جواب دے دے گا یہ سوال کے جواب ہم کو معلوم ہے ہم سب کو معلوم ہے تین سوال کے جوابات لیکن کیا ہوگا آپ دیکھے آگے جو نیک شخص ہے جب یہ تین کے تین سوالات کے صحیح جواب دے دے گا اللہ کی جانب سے حکم ہوگا آواز آئے گی کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے اس کے لئے جو ہم نے جہنم کی آگ جہنم میں جس کی جگہ مخرر کی تھی اس کو وہ بتاؤ جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اس انسان کو جہنم کا مخام بتایا جائے گا اس کے لئے جو مخرر کیا گیا تھا بندہ بڑی تخلیف ہے بڑے خول میں آ جائے گا اللہ کی جانب سے آواز آئے گی اللہ کے فرشتے بتائیں گے کہ یہ تمہارا مخام اللہ نے مخرر کیا تھا لیکن کیونکہ تم نیک ہو اللہ پر ایمان لاتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو اپنے دین کو اسلام تم نے خائم کیا تو اللہ نے تم کو یہ مخام نہیں دیا جنت میں تمہارے لئے اللہ نے مخام رکھا ہے جنت کی کھڑکی کھولنے کا حکم دیا جائے گا صبح شام انسان کو جنت کا اس کا مخام دکھایا جائے گا اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس شخص کے لئے جنت کی کھڑکی کو کھول دو اس کی تھنڈی تھنڈی ہوایں اس کی خبر میں آنے دو اور خیامت تک اس کو سکون سے آرام سے سو جانے دو آج جب آپ صبح اٹھتے ہیں خاص طور پر سردی کے ماحول میں آپ دیکھتے ہیں صبح جب ہم اٹھنا چاہتے ہیں سکول کے لئے کالیج کے لئے گھر کے اہم کاموں کے لئے جب روز کا ایک روٹین ہے ہمارا سبوٹنے کا کبھی آتا ہے کہ بھئی یہ کتنا اچھا لگ رائے سونے میں اب یہ پھر دن آئے گا پھر اٹھو پھر کام لوگوں ہوتا ہے کبھی ہم کو دل نہیں کرتا کام کرنا لیکن سوچئے یہاں پر ہم پھر اٹھ جاتے ہیں کیونکہ یہی چیز ہم کو کام آنے والی ہے ایک چیز یاد رکھ لیجئے جب وہ نیک انسان ہوگا دنیا میں محنت 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 مشقت صرف اللہ کو راضی رکھنے جب کرے گا خبر میں بڑی آرام کی نین خیامت تک سوگا یہ ہو گیا نیک انسان کے لئے انسان کو کیا کہیں گے اللہ کی طرف سے کہ آرام کی نین سو جائیں لیکن بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں گے جو خبر میں بھی نمازیں پڑھیں گے اللہ جس کو چاہے وہ موقع دے دے آمین نہیں بول رہے آپ لوگ اللہ ہم کو وہ موقع دے دیجئے تو نیک انسان کے ساتھ کیا ہوگا سکون سے سو جائیں گے خیامت تک یا پھر نمازیں پڑھیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہید ہوتے ہیں اللہ کی رامے جو شہید ہوتے ہیں ان کی روحیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہرے پرندے میں ڈال دیتے ہیں اور یہ ہرے پرندے عرش کے سائے کے نیچے جنت کی سہر جہاں چاہے کرتے ہیں تو یہ بڑا مقام شہیدوں کے لئے ہے اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے مخصوص نیک بندے ہوتے ہیں ان کی روحیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مخصوص فرندوں میں ڈالتے ہیں اللہ ہم کو ان میں سے بنا دیتے ہیں آمین تو نیک انسان کا یہ خدر